سمارٹ کارڈ کی کیا فریش تھی پہلے اور نیوڑی ٹرانسٹر فیس پہلی کتنی تھی اب کتنی ٹوکن جو ہے کون سے سی سی تک بالکل وہی رہا ہے اور کون سے سی سی سے ٹوکن بڑھ کے زیادہ ہوا ہے دوزار سی سی سے اوپر کی جو گاڑی ہیں ان کے ٹیکسز میں آپ ہمارے آڈینس کو یہ بتائیے ذرا بزاہد کے ساتھ کہ اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ شاید بہت زیادہ فرق پڑا ہے نیا مالی سال سن دوہزار تئیس چوبیس کا آغاز ہو چکا ہے پہلی جلائی سن دوہزار تئیس سے ہم نیا مالی سال میں داخل ہو چکے ہیں نیا بجٹ آ چکا ہے نیا بجٹ میں خاص طور پر آج ہم بات کریں گے موٹر ٹیکسیشن سے اور ہمارے پرانے دوست حافظ سلیمان قلیم جو زمانے بے گیر ایچ نظر رکھتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کون کون سی تبدیلی آئی ہیں اور میری گزارش پھر وہی ہوگی کہ نوٹیفکیشن آ گیا بہت سارے لوگوں نے پڑھ لیا نوٹیفکیشن اب اس حافظ پڑھنا ایک لیدہ چیز ہے سمجھنا ایک لیدہ چیز ہے تو عام آدمی کے لیے ہم اپنا پروگرام کرتے ہیں کہ اسے بہت آسانی سمجھ آ دے تو آج آپ ہمیں بتائیں گے ہم بلکل بیسک سے شروع کریں گے یعنی کہ سمارٹ کارڈ کی کیا فریس کی پہلے اور نئے بجٹ میں کیا ہے سر ایتو آپ کا بہت شکریہ آپ نے پھر جو آنے اس حوالے سے موقع دیا ہے کہ لوگوں کے رہنمائی کے حوالے سے قائدنس کے حوالے سے اپنی انفر دے سکھیں جہاں تک کمتوں میں چینجز کے حوالے سے ہیں نئے بجٹ میں نوڈاوٹ کئی چیزوں میں کلتی ہی آئی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو پتا آنا چاہیے تاکہ وہ نئے آفیس آنے کے بعد نئے جنگل میں نا پاس سکے کوئی ایسے لوگ جو اس چیز کا نیسیوز کرتے ہیں جہاں تک سمارٹ کارڈ اور نمبر پلیٹ کیا بات ہے اس کی پرائسز میں کسی قسم کی بھی تکیلی نہیں یعنی جو آپ پہلے سمارٹ کارڈ یا نمبر پلیٹ کے پیسے دے رہے تھے آپ بھی موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو وہ سیم بے پرین ہو گیا اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں موٹر سائیکل کی ٹرانسٹر فیس پہلے ہی کتنی تھی اب کتنی ہے سر اس میں یہ ہے کہ موٹر سائیکل جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں جیسیوشن کے بعد آگیا تو پہلے اس کے ٹرانسفر فیس تھی وہ ڈیڑھ سوڑ گیا تھی اب اس کو بڑھا گیا پانچ سوڑڈا کر دیا گیا اور یہ تبدیلی کافی سالوں کے بعد آگیا آچھا لائف ٹائم ٹوکن بھی ہم موٹر سائیکل کر لیتے ہیں اب یہ بتائیے کہ پہلے لائف ٹائم ٹوکن کتنا تھا اور آپ بتائیے اس میں اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو اب کتنا ہو گیا ہے لائف ٹائم ٹوکن بھی جہاں تک بات ہے موٹر سیکل کا ہے یا ہزار سی سی تک ہے ان کو لائف ٹائم ٹوکن لگنے ہیں کہ اس میں بھی کسی قسم بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے فائلر بھی یہ حوالے سے بھی اور نون فائلر دونوں کے حوالے سے کسی قسم بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے اب ہم آگے چلتے ہیں ٹوکن کے حوالے سے گاڑیوں کا ٹوکن جو ہے کون سی 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 تک بلکل وہی رہا ہے اور کون سی 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 سے ٹوکن بڑھ کے زیادہ ہوا ہے جو سر اس میں دو طرح کے ریٹس ہوتے ہیں ٹوکن ٹیکس کے اندر ایک ٹوکن ٹیکس کا ہوتا ہے اور ایک ٹوکن ٹیکس کے حوالے سے ہوتا ہے اس میں کسی قسم بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی سوائے ایک کیٹاگری کے وہ کیٹاگری یہ ہے کہ جو سیمن سیٹر گاڑیاں تھی جو گریلیوں کو اور پر سمال ہوتی ہیں جیسے اس کی مثال میں گریلی ہے گلوری ہے تو اس طرح کی گاڑیوں کو پر پہلے ٹیکس لگتے تھے پر سیڈ کے حوالے سے ٹوکن ٹوکن ٹائم ہنٹر پر سیڈ کے حوالے سے وہ کاخی زیادہ ایک سیڈ کر لیا تھا تو لوگوں نے اس حوالے سے بڑا اتجاز کیا تھا پھر یہ ڈیفرنس تھا بیسک پنجاب میں اور اسامباد کی گاڑیوں میں اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اسامباد کی طرف موف کر رہی تھی اس کو کم کر کے کہ جتنے سی سی کی گاڑی ہوگی جو عام اس سی سی کی گاڑی ہے جیسے کہ بی آر و کی بات جم تو پندہ سو سی سی کی ہے تو جو پندہ سو سی سی عام کسی اور گاڑی کا ٹوکن ٹیکس کا ریٹ ہے وہ ہی آپ بی آر وی کا بھی ریٹ ہوگا یعنی اس کو کم کر دیا گی یعنی یہ ایک اس ٹیکسیشن میں جہاں ہم ذاتی کی بات کرتے ہیں یہاں پہ یہ کمی بیچ اس کو بھی ہم اپنا بزاحت کر دیں کہ بی آر وی کی آپ نے مثال دی اس کا ٹوکن آپ بتائیے اٹھارہ انیس بیس موڈل تھا اس کا پہلے کتنا تھا اور اب کتنا ہوگیا نورمیلی جو ان کا پہلے تھا اس میں فائلن کے حوالے سے وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار کے راؤنٹ باؤٹ تھا اس کا ٹیکس اب تقریباً وہ ایٹی فائی انڈرڈ ہے اگر آج ہوئی اپنے ایٹھ انڈرڈ پندہ سو سی سی کے حوالے سے اس میں ریعت ہوگی اپنے اچھی بات ہوگی اب ہم بات کریں گے ریجسٹیشن کے حوالے سے گاڑیوں کی ریجسٹیشن کے بارے میں ہمارے آوڈینس کو آپ بتائیں گے کہ اس میں کس کلاس میں آپ کے فرق پڑا ہے اور کونسی سیم ریعت نہیں ہے سر اس میں جو فرق پڑا ہے وہ یہ ہے کہ پندہ سو ایک سے لے کے دو ہزار سی سی تک جو گاڑیاں ہوتی تھیں اس کی ریجسٹیشن کا پہلے ریجسٹیشن اس کی فیس کرتی تھی تری پرسنٹ اگینسٹ انوائس ویلیو جی انوائس ویلیو اس کو اکتام کرکے تو پرسنٹ کر دیا گیا ایک پرسنٹ کا وہ فرق پڑھ گیا صرف پندہ سو ایک سے لے کے دو ہزار سی سی تک کی گاڑی اور پندہ سو تک جو تھے ریجسٹیشن فیس وہ دو پرسنٹ تھی جی جی بلکل یہ بھی ایک کمی کی طرف ہم آگئے کہ پہلے پندہ سو ایک سی 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 سے اس جس گاڑی کی انجن کی طاقت پندہ سو ایک سی 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 سے لے کے دو ہزار سی سی تک ہوتی تھی اس کی انوائس جو ویلیو ہوتی تھی اس کا تین پرسنٹ لیتے تھے اور اب وہ دو پرسنٹ ہو گیا سلیون دو ہزار سی 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 سے اوپر کی جو گاڑی ہیں ان کے ٹیکسیز میں آپ ہمارے آڈینس کو یہ بتائیے ذرا بزاحت کے ساتھ کہ اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ شاید بہت زیادہ فرق پڑا جی ایسی بات ہے جی بالکل اس میں تو اسی کلیریٹی کی ضرورت ہے اس کی رنجسٹریشن فیس میں کوئی فرق نہیں پڑا ایک سائز کی جو فیس ہے اس میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑا وہ چار پرسنٹ ہے جی وہ ڈیفرنٹ ہے ہر کڑے کے لیے ہمارے سے لیکن اس میں جو ویدھولڈنگ ٹیکس ہے اس میں مطلب سلیبس کے فرق پڑا ہے کافی زیادہ اس میں پہلے تھا کہ وہ ویدھولڈنگ ٹیکس کوئی عیم خوص دیکھ تانس سے لیکن دیوش مERT فائلر کے لیے وہ تین hastور تب پڑے تک نو اللہ کر دیا گیا فائلر کے لیے سکس پرسنٹ ہے اور نان فائلر کے لیے اس سکو ن ویدھولڈنگ ٹیک پперسنٹ اسی طرح سے پچیسو ایک سی سی سے لے لیکن تین ہزار سی 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 سیدھولڈ کہ پہلے فائلر کے لیے چار لاکر پرسنٹ اس کو ایل پرسنٹ اس کی فائلر کے لیے اور 24% نون فائلر کے لیے اور اسی طرح سے جو مور دن 3000 مطال سے بڑی کاڑی ہیں ان کے پہلے حدہ تھا کہ وہ فیکس سا پانچ لاکھ رپیہ فائلر کے لیے اور نون فائلر کے لیے پندہ لاکھ رپیہ اس کو چینج کرے گے داس پرسنٹ کر دیا گیا ہے فائلر کے لیے اور تھرٹی پرسنٹ کر دیا گیا ہے نون فائلر کے لیے تو اس لیے جلدی فائل فائلر جو ہے نا جی وہ اس کے لیے سروائیو کرنا بڑا ضروری ہے فائلر بننا تو ہماری تو یہی گزارش ہے کہ آپ فائلر بنیے میرے جہاں تک سمجھتی میں نے تو آپ سے پوچھ لیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسی انفرمیشن رہ گی ہے جو عوام کو بتانی جی بلکل ایک اور انفرمیشن جانی جو بہت ضروری ہے وہ ہے سائلس کے حوالے سے جو فرق پڑا ہے وہ ٹرانسفر ریٹ کے اوپر فرق پڑا ہے مختلف کیٹاگری کے حوالے سے جیسے کہ ہم پہلے بائی کی بات کر چکے ہیں کہ اس کی فیز ڈیٹھ سو سے پانچ سو ریٹ کر دی گئی ہے اس طرح جو ہزار سیسی تک ہی کر دی ہیں وہ پہلے اس کی ٹرانسفر ریٹ ہوتا تھا ٹویل ہنڈر یعنی کہ بارہ سو ریٹ اس کو بڑھا کے پچیس ریٹ کر دیا گیا اور جو ہزار سیسی سے لے کے اٹھارہ سو سیسی تک ریٹ تھا وہ تھا دو ہزار بیہ اس کو بڑھا کے پانچ ہزار کر دیا گیا مور دین ایٹین ہنڈرڈ جو تھا وہ ٹھری تاؤزن تھا اس کو بڑھا کے دس ہزار کا ٹرانسفر فیز اس کی کر دی گئی ہے اور جہاں تک بات ایک کمرشل کر دی گئی ہے وہ ان کی پہلے ٹرانسفر فیز ہوتی تھی چار ہزار بیہ اس کو بڑھا کے پانچ ہزار بیہ کر دیا گیا اوڈیشن اورٹریشن کی ہم بتا دیں کہ اگر کس نے اینجن چینچ ہوانا ہے اس میں کوئی اور تبدیلی نہیں ہے جو فیز باقی ہیں وہ اسی طرح سے اورٹریشن کے حوالے سے ہیں کوئی انہم کر رہنا چینک کر رہتا ہے اس حوالے سے یا کوئی اور معاملات ہیں وہ فیز اسی طرح سے سیم ہے لیجیب خلمان نے حسب روایت ذات کے ساتھ آپ کو سب کچھ سمجھا دیا بتا دیا گزاری صرف یہ ہے کہ نون فائلر جو ہے اس کا وجود یقیناً خطرے میں پڑھ چکے اس کا فائلر ہونا جہاں اس کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے آپ اگر فیک فائلر بن بھی جاتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے فراڈ ان کیپیٹل گین ٹیکس کا میرے پروگرام سنا تھا تو اس میں بڑی بزاعت کے ساتھ میں رفی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ فائنل نہیں ہوتا کہ آپ نون فائلر ہیں آپ نے تیس پرشنٹ ادا کر بھی دیا تو آپ اسے حتمی مت سمجھئے کیونکہ جب انکم ٹیکس آپ کے ایسٹس آپ کے انکم کی پرتال کرے گا تو اس میں وہ کہیں شامل نہیں ہوگا تو آپ اپنی جو انکم ہے اس کو آپ فائلر بنیے اور اس کے بعد آپ یہاں ٹیکسز کے ریٹ میں آپ انجوائے کریں گے وہاں آپ کو ایک زینی سکون بھی ہوگا اور آپ کسی بھی پریشانی سے بچ سکیں گے آخر میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ انفرمیشن آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں تک پہنچائیے گا اور اس متعلق آج کے پروگرام میں جو ہم نے اپنی دور پر سوالات پیدا کیے اس کے جوابات دیئے اگر آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور سوال ہے کوئی چیز آپ پوچھنے چاہتے ہیں تو آپ بالکل کومنٹ میں آکے وڈس ایپ پہ سلمان سے مجھ سے آپ پوچھیں گے تو انشاءالہ مجھے بڑی خوشی ہوگی اس کا جواب دیتے ہوئے بہت شکریہ